موسیقی تو یہ بالکل جھوٹی خبر ہے ویسے میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر بارہ کے بجائے چوبیس کروڑ بھی ہو تو کسی کی ذاتی آس سے کیا لینا دینا بھائی کون کیا کمارا ہے کون کیا کر رہا ہے چوبیس کیا چوبیس عرب کمارا ہوں ایف بی آر والے جانے اور کون جانے میں جانوں ویسے پاکستان میں اگر کوئی بارہ کروڑ کمارا ہا ہونا ایف بی آر والوں نے اب تک اس کو ڈھیل دی نہیں ہوتی اتنی ایک دفعہ سلام دعا کرنے ضرور حاضری دیتے ہیں تو میرے پاس اب تک کوئی ایف بی آر کی طرف سے میس کال بھی نہیں آئی ہے سمجھ رہے ہیں نا میس کال بھی نہیں آئی ہے انکوائری کے لیے آنا تو دور کی بات تو یہ جھوٹی خبر ہے اور بہت سے قریبے لوگ مجھے میسج بھیج رہے ہیں اچھا کمنٹس میں کچھ لوگ جل بھی رہے ہیں یہ دیکھو مولویوں کو بارہ بارہ کروڑ پر کمار رہے ہیں یہ ان کی بیسے کیسی باتیں کرتے ہیں تو اس خبر کا جھوٹی خبر ہے لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ بہت سے لوگ تھوڑے سے ڈیپریشن میں اور سمٹ گئے ہیں وہ ٹھیک ہے نا تو کیوں ڈیپریشن میں جا رہے ہو بھائی کوئی کمار ہے تو کمانے دوست کو میں کمار نہیں رہا لیکن میں اس لیے بار بار وزاد کروں نہیں کمار رہا میرے گھر والا نہیں پہلے مجھے زندہ چھوڑیں گے بولا گیا یار تو منتھلی ایک کروڑ روپے کمار رہا ہوں ہے بھائی تو میں تو گھر میں نہیں گھس سکتا بھائی کیونکہ جب ایک کروڑ اگر منتھلی کمار رہا ہوں تو پھر سارا لائف اسٹائل اس کی حساب سے ہو جائے گا یہ کیا ہے تارک صاحب پھر وہ مفتی صاحب صاحب گیا لفظ تو یہ فیک خبر ہے اس کے سائٹ ایفیکٹ کا خطرہ ہے اس لیے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں کیونکہ مجھے سائٹ ایفیکٹ کا خطرہ ہے لوگ آ جائیں گے میرے پاس پوچھنے کے لیے تو ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹنی بولتا آتمی اللہ کی قسم نہیں کمارا یہ جھوٹی غبر ہے اور اگر بالفرض کما بھی رہا ہوں تو آپ کو کیا ضرورت ہے پوسٹ چلانے کی یہ اتنا کمارا ہے اتنا کر رہا ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے بھائی فضول قسم کی پوسٹیں چلانے کی بلا وجہ کی لوگوں کو ٹینشن دے رہے ہو جو محبت والے ہیں وہ تو خوش ہو رہے ہیں بہت سارے حسد والے اچھا لوگ نفسیات نہیں سمجھتے یوٹیوبرز کی کہ ان کو کوئی نہ کوئی ٹاپک چاہیے ہوتا ہے ویورز کے لیے تو اب لوگ بے بخوب میں ویلوگ دیکھتا ہوں نا لوگوں کے صرف کبھی کبارت ہلکا بھلکا کے سوسائیٹی میں ہو کیا رہا ہے ویلوگرز کی عجیب دنیا ہے یار گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں میں جا رہا ہوں میں نانی کے گھر جا رہا ہوں ابے تو تو نانی کے گھر جا رہا ہے دیکھو اس کے پاس فالتو ٹائم ہے آپ کے پاس کیوں فالتو ٹائم ہے کیا آپ پورا اس کا نانی کے گھر کیا رہا ہوں میری بیگم میرے ساتھ ہے ہمیں نانی نے بلایا ہے ہم یہاں کلفی کھا رہے ہیں بیٹھ کے نانا میرے لیے اب تو نانا نانی ہوتے ہی نہیں نا شادی اتنی دیر سے نانا بننے سے پہلے فوت ہو جاتے آج ہم سسرال گئے تھے آج ہم تربوس کھا رہے ہیں آج بیگم ہماری کھیرہ کٹ رہی ہیں نہیں کہ میں جا رہا ہوں میں وہاں سے آ رہا ہوں ساری دنیا کہیں نہ کہیں جاتی ہے ساری دنیا کہیں نہ کہیں سے آتی ہے کوئی ویلوگ بنائے ہم بنانے کر رہے ہیں لیکن کچھ سبق تو دینا اس میں لوگوں کو کوئی لیسن تو ہو خالی لیسن دکھا رہے ہیں تو اس سے لیسن توڑی ملے گا تو ویلوگرز تو کر رہے ہیں ان کو تو پیسہ مل رہا ہے ان کی تو پھر بھی کوئی کہہ رہے ہیں جب لوگ دیکھ رہے ہیں تو جو جھولی یوں کر کے بیٹھا ہے میں اس کو تھوڑی منع کروں گا وہ کہا کہ جب مجھے فری پھوکڑ کا مل رہا ہے میں تو مانگ بھی نہیں رہا میں تو یوں کر کے بیٹھا ہوں وہ لوگ خود ہی ڈال کے جا رہے ہیں پیسہ تو جو ڈال کے جا رہے ہیں پیسہ ان سے پوچھا جائے گا نا تو ویلوگرز بعض ویلوگرز سارے نہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں آج ہماری شادی ہم جا رہے ہیں نانی کے ہاں جا رہے ہیں کوئی دیکھ رہے تھے ویلوگ میں نے بچوں سے پوچھا کیا دیکھ رہا ہے دس منٹ سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ڈھنکی بات اس بندے نے ایک بھی نہیں کیے فضول فضول قسم کی وہ باتیں کر رہا ہے یہاں جا رہا ہوں میں وہاں سے آ رہا ہوں میں یوں کر رہا ہوں میں گاڑی میں بیٹھ رہا ہوں اب میں واش روم میں بیٹھ رہا ہوں یہ بھی دکھا رہے ہیں لوگ وہ شکر ہے نیچے والا پورشن نہیں دکھاتے اوپر کا پورشن دکھاتے ہیں میں واش روم میں بیٹھا ہوں یوں کر کے دکھا رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں ملینز ملینز ویورز ہوتے ہیں تو ویلوگ اگر آپ نے بنانا ہے منا نہیں ہے بھائی کوئی ایسی چیز کا بناو جس میں لوگوں کو کوئی ہسٹری معلوم ہو رہی ہو ابھی میں نے دیسی گھی کا بنایا ہے نا گھر میں دیسی گھی کا تھوڑا سا میری تو نیت بھی نہیں تھی ویلوگ بنانے کی میں دیسی گھی ویسے ہی بنا رہا تھا میں تو بناتا ہوں اور یہ واشنگ ماشین واشنگ ماشین نہیں ہے بھائی یہ دیکھنے میں واشنگ ماشین ہے اس میں کبھی کپڑے نہیں دلتے تو پہلے سے پلان نہیں تھا وہ تو میں نے کہا جب بنایا تو میں نے کہا چلو یار لوگوں کو بھی بتا دو کہ دیسی گھی کھا جا کر ہو تو ہم نے کیا کیا وہ بنا دیا ہاتھ کہ چلو یار ایسے اس کو میں نے دیا میں نے ڈال دیا بھائی تھوڑا لوگوں کو بھی کیا ہو کہ کوئی اتنا ٹینشن والا کام نہیں ہے دیسی کی بنانا ایک واشنگ ماشین کپڑوں کے لیے نہیں دیسی کی کریے گرینڈر میں بھی بنتا ہے لیکن اس کی بلیٹ تیز ہوتی ہے وہ کٹ دیتا ہے اس کو اس میں اچھا بنتا ہے واشنگ ماشین میں چھوٹی لے لو تو کچھ بھی نہیں ہے آپ نے اس میں دودھ ڈالا دودھ بھی نہیں سوری ملائی ڈالی تھنڈا پانی ڈالا بٹن دبا کے دو مرضی کرو چلے جاؤ ماشین خود ہی نکالتی رہے گی آپ اپنے کام میں لگو پڑھائی کرنی ہے نماز کرنی ہے گھوم کے آؤ آپ تھوڑی دیر میں اتنا مکھن نکل چکا ہوگا مکھن اٹھاؤ چولے پہ ہلکی آنچ پہ گرم کرنے رکھ دو گھی الگ ہو جائے گا مکھن الگ نکال رکھ لو دبے میں کھاتے رہو اس کے لیے لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی بہت مشکل آج کل اور کیا نہیں چیزیں کھانا کیا ہے وہ خرید خرید کے اس سے ڈبل قیمت پہ نقلی چیزیں کھاؤگے صحتوں کو برباد کروگے اور خوش کتنا رہتا ہے آدمی گھریلو کاموں میں لگا رہے نہیں آئی بات سمجھ میں ان کاموں میں لگنے سے نا منٹلی آدمی بہت خوش ہوتا ہے اور ان چیزوں میں لگنا خوش ہونے کی بھی علامت ہوتی ہے جو خوش نہیں ہوتا یہ کام کرتا بھی نہیں ہے اور جو اس طرح کے کام کرتا نہیں وہ خوش رہتا بھی نہیں ہے اور وقت ناک پہ مکھی بھٹا کے رکھے گا کہ میں گھی کیوں نکالوں میری پرسنیلیٹی آئی مفتی ٹھیک ہے نا سمجھے رہو آج میں نے اپنی مرگی کے نیچے الحمدللہ سرخاپ کے انڈے رکھے ہیں نیا ایکسپیریئنس میں تو بی سیوں ویلوگ بنا سکتا ہوں اس طرح کے لیکن خود سوچ رہا ہوتا ہوں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے نا انڈے رکھو نکلو یہاں سے لیکن یہ ان ویلوگوں کا تو فائدہ بھی ہے نا لوگوں کو مرگی آپ پالنے کی ترغیب ہوگی اور گائے پالنے کی ترغیب ہوگی تو یہ تو یورپ میں تو اس پہ گورنمنٹ کی طرف سے میں وہاں گیا وہاں گیا نوروے میں نوروے میں ہمیں بتایا کہ یہاں گائے پالنا بڑا مشکل ہے مفتی صاحب میں نے کہا کیوں کہتے ہیں یہاں آپ گائے پالو نا مر جائے گی تو آپ کو گورنمنٹ کو حساب دینا پڑے گا مری کیوں حالکہ اتنا ارپتی ملک ہے لیکن جانور پالنے کی اتنی ترغیب ہے ان کنٹریز میں کہ جانور پالو بھی اور اس کی حفاظت بھی آپ کے ذمہ ہیں گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرتی ہے گورنمنٹ یہ نہیں کہتی کہ آپ نے مارا ہے قتل کا کیس بنے گا گورنمنٹ کہتی ہے مرنے سے بہلے میں کیوں نہیں بتایا ہم میڈیسن دیتے اس کو بچا لیتے اتنے ہی کنٹریز گائے بہنسوں کی حفاظت کر رہے ہیں اور ہم بھوکے ننگے ٹھیک ہے نا ہر وقت کشکول لے کے آئی ایف سے قرضہ مانگ رہے ہوتے ہیں ہمارے ہاں اس طرح کی کوئی موٹیویشن نہیں ہے تو یہ تو یہ وہ ویلوگ بنائے ہیں جس میں لوگوں کو کوئی ترغیب مل رہی ہو یہ میں بیت الخلا میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں جناب بیت الخلا سے اٹھنے کا ٹائم ہو گیا میرا ٹھیک ہے میں سو رہا ہوں میں اٹھ گیا ہوں فضول فضول چیزیں لوگ بھی دیکھے جا رہے ہیں دیکھے جا رہے ہیں مزیدار کام نہیں ہے ٹائم بیسٹنگ اللہ تعالیٰ سمجھ دیکھے ملکہ کتان ورمہ تو بارک رو